دےویٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیو اور ان special coordinates پہ جو great skill values ہیں ان کو اب ہم derivatives لیں گے differentiation لیں گے ان کی to find out final details inside the image اور یہ final details جو ہمارے پاس ہوں گی یہ ہمارے پاس بتائیں گی کہ ہمارے پاس جو images ہیں ان کے edges کہاں پہ ہیں اور جو inside content ہے objects کا یا images کا وہ کیسے improve ہوگا highlight ہوگا sharpened ہوگا اس چیز کو کرنے کے لئے ایک book سے بڑی آسان سی example لی گئی ہے جو یہاں پر figure دکھائی گئی ہے اگر آپ اس پہ وار کریں اس figure میں اب ہمارے پاس ہے کیا closely اس کو پہلے دیکھتے ہیں بڑے relax ہو کے وہ ہے کیا یہ ایک ایسی example لی گئی ہے جو بڑی آسان ہے اور یہ one dimensional image کی ہے one dimensional سے مراد کیا ہے جس میں صرف اے کی x coordinate ہے let's say اور اب اس میں ہے کیا ہمارے پاس ہمارے پاس grey scale values ہیں جو let's say اگر میں ادھر ایک یہاں پر line draw کروں بلکہ center میں اگر میں اس کو draw کر دوں آپ لوگوں کے لئے یہ line اگر میں draw کروں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس line پہ جتنی بھی data کی values آ رہی ہیں جتنی بھی grey scale کی values آ رہی ہیں وہ کیسے change ہو رہی ہیں ہر pixel کے اوپر make sense دوبارہ repeat کرتا ہوں میں نے یہ جو یہاں پہ white dot not نظر آ رہا تھا اس کے اوپر ایک straight line draw کی ہے جو یہ white list سے شروع ہوتی ہے let's say white سے start ہوتی ہے یہاں سے اور پھر move کرتے 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 پھر آگے کی طرف چلی جاتی ہے اب یہاں میرا پہلا question یہ ہوگا کہ اگر میں اس line کی grey scale values دیکھنا چاہوں اور انہیں draw کرنا چاہوں تو وہ کیا ہوں گی دوبارہ میں repeat کرتا ہوں اپنا question کیا ہے میرے پاس یہ میرے پاس given image تھا اس میں میں نے صرف ایک portion رکھا جو ایک simple سی line ہے straight line اس میں میں نے بتانے ہیں کہ grey scale values کیا ہیں once میں نے وہ نکالنی ہے find out کرنی ہے پھر میں نے ان پہ derivatives لگانے ہیں اور derivatives ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یا first or derivative یا second or derivative اور پھر میں نے بتانے ہیں کہ derivatives نکالنے کا کیا effect ہوگا اس specific line کے اوپر let's start the discussion now let's say میں کہتا ہوں کہ میری جو values ہیں zero جو ہے zero وہ ہے black black اور let's say 7 جو ہے وہ ہے white 7 جو ہے وہ white zero for black 7 for white اب میں نے بڑے سان سے دمشن رکھی اب let's say میرے پاس جب میں نے یہاں سے شروع کیا تھا image اپنا تو یہ white ہے تو اس کا مطلب ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ 6 یا 7 ہونا چاہیے کیونکہ یہ pure white نہیں ہے لیکن whiteish کی طرف ضرور ہے تھوڑا سا white زیادہ پھر یہ آہستہ آہستہ black ہونا شروع ہو رہا ہے اگر آپ اس طرف دیکھیں یہ والی جو line میں یہاں پہ کرنا ہوں یہ آہستہ آہستہ black ہو رہا ہے تو یہ آہستہ آہستہ black ہو رہا ہے پھر یہ کچھ حصے کے لیے black ہے یہاں پہ یہ سارا black ہے پھر یہ اگرم یہ white dot آتا ہے یہ اس جگہ پہ white dot تو یہ اگرم یہ shoot کر جاتا ہے یہاں پہ make sense وہاں سے پھر یہ white dot سے پھر black پہ آتا ہے پھر واپس گرتا ہے یہاں پہ یہ پھر سارا black چاہ رہا ہے یہ والا پھر یہاں پہ ایک موٹی white اور پھر یہ اگرم یہ shoot کر دیتا ہے white کی طرف تو آپ انسٹینڈ کر رہے ہیں کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں کہ سمپل ہمارے پاس کوئی بھی گری سکل کلرز ہیں تو ان کو کھیلنا کوئی ایک hypothetical value رکھ لیں hypothetical کا مطلب فرضی value ہے آپ اسے 0 سے 255 بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے سمجھانے کے لیے چھوٹی سی values رکھیں کہ 0 جو ہے وہ black ہے اور میبی 7 6 اور 8 جو ہے وہ white ہے moving on اب جب ہم اس کو بناتے ہیں یہ وہی line جو میں وہاں پہ draw کرنا چاہ رہا تھا یہ میں نے دکھائی ہے یہاں پہ اسے میں نے a اور b کا اور یہ وہی مجھے ہمارے پاس یہ line جو ہے white dot سے بھی گزاری ہے اور میں نے یہاں پہ دکھانے کے لیے 0 سے 7 تک کے grey scale value رکھی ہیں اور اس کے بعد میں draw یہ اس طرح کر رہا ہوں اب آپ یہاں پہ رہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے یہاں سے line شروع کی تو یہ پہلے white ish تھا پہلے white نہیں تھا تو یہ 5 ہے پھر ایسا ایسا تھا یہ گرا پھر یہاں پہ جا کے یہ پورا black ہو گیا پھر یہ ایک isolated point یہ جو نکتہ اکیلا white تھا اسے isolated point پھر یہ نیچے گرا پھر یہ black segment آیا پھر یہ thin line آئی پھر یہ اوپر آیا اور یہ آ گیا تو یہ وہی چیز ہے جو میں نے بتائی اب صرف change کیا ہے یہاں پہ یہ figure کیا بتا رہی ہے اس پہ تھوڑا سا figure کرتے ہیں figure یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے پاس جب ہم اس figure کو draw کریں گے visualize کریں گے اس کے grey scale کو تو کچھ concepts ہیں پہلا concept ہے جسے کہتے ہیں flat segment flat segment کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ continuously ایک specific time میں values change نہ ہو چاہے وہ white ہیں تو white ہیں black ہیں تو وہ black رہے ہیں یہ ہوتا ہے flat segment ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ramp جو پہلا پہلا یہاں پھر ramp 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 کا مطلب ہوتا ہے چیزیں gradually change ہونا جیسے یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ پہلے white تھا white سے gradually جو ہے وہ black کی طرف جا رہا ہے اسے کہتے ہیں ramp make sense flat segment جہاں سب constant ہے ramp gradually change ہو رہا ہے isolated point isolated point ہوتا ہے تن تن ہاں اکیلا point یعنی کہ ساری چیزیں black ہیں ایک white dot آ گیا ساری چیزیں white ہے ایک black dot آ گیا تو یہ جو ہے isolated point ہے جو یہاں پہ ہمارا چھوٹا سا نکتہ یہاں پہ نظر آ رہا تھا flat segment جو again black سارے کا سارا اچھا پھر ہے thin line یا thick line thin line کیا ہوگی جہاں پہ صرف ایک پکسل جو ہے وہ نہیں ہوگا اگر ایک پکسل ہوگا تو وہ isolated point ہوگا multiple پکسل ہوں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں maybe that represent some line ٹھیک ہے اسی طرح اگر وہ زیادہ پکسل ہیں تو وہ thick line بن جائے گے پھر آخری چیز کہہ ہے کہ اگر وہ black سے foreign white میں convert ہو رہا ہے یا white سے black میں ہو رہا ہے تو اسے کہتے ہیں step لینا step سے مراد کہہ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس black کے foreign بعد white آ رہا ہے تو یہ step ہے ہمارے پاس تو اب ہم نے یہاں پہ پانچ ایک concept دیکھے کہ ہون کون سے ramp isolated point flat segment thin line or step i hope you make you understand all these points اب ان points کے اوپر ہم effect دیکھنا چاہیں گے کہ differentiation جب ہم apply کریں تو کیا effect ہوتا ہے تو میں دوبارہ repeat کرتا ہوں کہ ابھی یہاں پہ میں رکھتا ہوں میں نے بھی کیا آپ کو بتایا ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے پاس ایک given image ہے جس کے اندر ہمارے پاس data جو ہے یا جو values ہیں پکسل کی وہ change ہو رہی ہیں black سے white کی طرف یا white سے black کی طرف اور وہ changes ہیں یا تو وہ abrupt ہیں اگر abrupt ہیں تو اسے کہتے ہیں step اگر gradual ہیں تو اسے کہتے ہیں linearly آنا ramp کی through آنا ایک point سارے یا ایک constant time پہ اگر ساری چیزیں stable نہیں ہیں تو اسے کہتے ہیں flat segment ساری چیزیں ایک جیسے ہیں ایک point different ہے تو اسے کہتے ہیں isolated point اگر multiple چیزیں ایک جیسے ہیں تو انہیں کہتے ہیں thin line بہت زیادی چیزیں ہیں تو thick lines تو یہ ہمارے پاس basic concepts بن گئے اب ان کے اوپر ہم next میں differentiation apply کر کے دیکھتے ہیں